ناظرین ادھاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حاضر ہم پھر سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کے اپنے چنل رکل سلام ٹو میں ناظرین آج کا ہمارا عنوان جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا آئیشہ کی پوری کہانی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں ناظرین آئیشہ کون ہے آپ اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دوں آئیشہ آریف خان ایک احمدباد کی 23 سالہ لڑکی جس نے 28 فروری 2021 کو سابر بطی ندی میں کود کر سوسائٹ کیا سوسائٹ کا قارن دہج تھا ڈوری جسے ہم کہتے ہیں ناظرین اس کی ایک کہانی شروع ہوتی ہے 2018 کے 6 جولائی سے 6 جولائی 2018 کو اس کا نکاح ہوا آریف خان کے ساتھ یہ لوف میریجھ تھی آریف خان اس کی پوپی کا بیٹا تھا اور دونوں میں اچھی محبت تھی شادی کے کچھ مہینے یعنی ڈسمبر تک ان دونوں میں اچھی محبت رہی ڈسمبر سے آریف خان نے اس کے سسر صاحب لیاقت صاحب سے پیسے مانگنا شروع کیے ناظرین دہج ہمیں اسلام میں حرار قرار دیا گیا ہے پھر بھی آریف خان مسلمان ہوتے ہوئے بھی اپنے سسر صاحب یعنی لیاقت صاحب سے بھی پیسے مانگتا رہا مانگتا رہا اور اور اسے کچھ مہینوں بعد مائی کے چھوڑا آیا تاکہ وہ پیسے لے کے واپس آئے جب دیڑھ لاکھ روپے کی مانگ کی آئیشہ کی پتا نے اس کی مانگ پوری کی دیڑھ لاکھ روپے بھر دی ہے لیکن پھر کچھ مہینوں بعد پھر سے وہی حرکت شروع کی اور اس بار رقم موٹی بولی یعنی بہت بڑی رقم بولی وہ تھی دھائی لاکھ روپے کی لیاقت صاحب اور ان کے فیملی پوری ایک میڈل کاس فیملی ہے ان کے بیان اور سٹیٹمنٹ سے معلوم صاف معلوم چل رہا ہے اور وہ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے دیڑھ لاکھ روپے اس کے اوپر دھائی لاکھ روپے تقریباً چار لاکھ روپے کا انہیں اس نے دہچ میں مانگا ناظرین آج بھی دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو دہچ پر یقین رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا ٹرینڈ ہے یہ تو ہمارا ٹرڈیشن ہے نئی ناظرین مسلمان یا اسلام میں ہمیں دہچ کو حرام قرار دیا گیا ہے ناظرین اگر آپ کے گھر میں بھی یہ چیز ہے جلد سے جلد اس چیز کو ختم کیجئے ہر دن کتنے معصموں کے ایسی جان جاتی ہے صرف جہز کے لیے یا تو کبھی سوسائیڈ یا تو کبھی مرڈر ناظرین دوہزار بیس میں آئیشہ نے مجبوراً پولیس کیش کیا ڈومسٹک وائلنس کا عارف خان پر پھر عارف خان اس چیز سے بہت بھڑک اٹھا اور اس نے مائی کے چھوڑا آیا پھر سے اس کو تب اس نے ڈھائی لاکھ روپے کی مانگ کی تھی جب کچھ مہینے بعد آبسی میں تھوڑی بہت جب بات بنی لے کے گیا اور اسے چار دن تک کمرے میں بند رکھا جی ہاں ناظرین چار دن تک اسے کمرے میں بند رکھنے کے بعد کھانا پینے سے ہر چیز سے اسے دھور رکھا بھوکا رکھا اور ناظرین جب بھی روم میں آتا یہ آئیشہ کے جہاں بند کر رکھا تھا وہاں پہ آتا تو اسے مار پیٹ گیا اور یہ سب چیزیں تو میں پچھلی ویڈیو میں بتا رہا ہوں ایک بار پھر سے دھورہ دیتا ہوں آئیشہ اس وقت پرگننٹ تھی جی ہاں ناظرین اسے یہ بات عارف کو بھی بتا تھی اور ناظرین جب یہ عارف میں بتایا تو کہہ رہا تھا کہ آصف اس کے ساتھ اس کا فیر چل رہا ہے اور یہ چیز آئیشہ نے اپنے لیٹر میں بھی لکھاتا کہ یہ عارف کہتا ہے کہ آصف کے ساتھ میرا فیر چل رہا ہے جبکہ آصف اور آئیشہ ایک بیس فرنڈ تھے ناظرین ہر کسی کے وقت ایک بیس فرنڈ رہتا ہے جس سے وہ اپنی فیلنگ شیئر کرتی ہے شادی کے بعد یہ سب مناسب نہیں ہے لیکن میں مانتا ہوں کہ ایک بیس فرنڈ تھا اس نے صاف صاف لیٹر میں لکھایا اپنے ہی زبان سے ناظرین عارف نے جو کیا سرہ سر غلط تھا جبکہ ان کی محبت کر کے شادی ہوئی تھی یعنی لوف میریچ ہوئی تھی ان سب کے بعد بھی عارف نے سرہ سر غلط کیا اب اس کے والد صاحب ایک چیز کی مانگ کر رہے ہیں وہ ہے دوسری آئیشہوں کو بچا یعنی ہماری دوسری بہنوں کو بچانے کی وہ مانگ کر رہے ہیں گورنمنٹ سے اپیل کر رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ عارف عمر قید رہے ہیں نہ کہ فاسی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ فاسی سے اس کا ایک دن میں کھیل ختم ہو جائے گا اور ان کی بات سراسر صحیح بات ہے یعنی اس کا ایک دن میں کھیل ختم ہو جائے گا وہ اسے افسوس نہیں ہے اگر زندگی پر وہ جل میں طلبتا رہے گا یا اسے آئیشہ کی یاد ستاتی رہے گی تب اسے پشتا ہوگا اور ناظرین آپ کو پتا ہے یہ جہز مانگنا یا پیسے کی مانگ کرنا یہ سب کس لیہ کیا کرتا عارف کیونکہ اس کے ساتھ کسی اور کے ساتھ افیر چل رہا ہے جی ہاں ناظرین اس کا کسی اور کے ساتھ افیر چل رہا تھا اور گھر پہ اکثر آئیشہ کے والد صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا کہ میرے صاحب نے کبھی بھی اس لڑکی کو رومنس کیا کرتا یعنی ویڈیو کل پہ اسے پیار بڑی محبت کی باتیں کیا کرتا اسے جلایا کرتا اور ٹک ٹاک پہ کئی بھی ساری ویڈیوز بناتا جیسے کی بہت ساری ویڈیوز آپ آنگے سکرین پہ دیکھیں گے یہ سب ویڈیوز عارف خان نے بنائی تھی جی ہاں عارف خان ایک ٹک ٹاکر تھا جو ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا تھا جہاں پر کچھ ویڈیوز اشارہ بھی دے رہے ہیں کہ اگر تمہارے جانے سے مجھے تکلیف نہیں ہوگی اور ناظرین یہ سب ہونے کے بعد جب آخری ستر منٹ وہ تو بہت دردناک تھے آپ لوگ اگر اس ویڈیو کو نہیں دیکھیں تو اس میں بہت ساری باتیں کہی گئے اس میں سے میں کچھ امپورٹنٹ یا جو اہم بات ہیں وہ بتا دوں ناظرین عائشہ کو عائشہ نے جب آخری بار عارف کو کال کیا کہ عارف نے دھمکی دیا عائشہ نے اسے کہا کہ میں مر جائوں گی تو عارف نے کہا کہ مر جاؤ لیکن اس سے پہلے میں ایک چھوٹا سا کام کرنا کہ میرے لئے ایک ویڈیو بنا کر بھیج دینا اس نے آخری بار اس سے یہ کہا کہ تم مر جاؤ تو میں بچانے کوئی نہیں آئے گا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے ویڈیو بھی مانگی کہ مجھے ایک لاس ویڈیو بھی بھیج دینا ناظرین کیسا بے شرم جاہل چانور انظام ہے وہ جو اپنی بیوی کو مرتا ہوا دیکھ کر بھی ویڈیو کی طلب کر رہا تھا اور ناظرین جس وقت عائشہ نے سوسائٹ کیا وہ ایک شادی میں جا رہا تھا اس کے پورے پریویر کو معلم تھا کہ عائشہ سوسائٹ کرنے جا رہی ہے پھر بھی خوشی کے محفل میں شامل ہو کر وہ اپنے خوشیوں خوشی میں شامل ہو رہا تھا دوسرے کی نکاح میں شامل ہو رہا تھا ناظرین افسوس اس بات کا نہیں کہ وہ اس کو افسوس نہیں افسوس اس بات کا ہے ہماری ایک بہند ہم سے جدہ ہو گئی ناظرین اب ہم اس کے لئے دعا کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں اور ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے عائشہ اور عارف کی ایک لاسٹ واتس ایپ میسیج جی ہاں ناظرین اس میں کئی سارے باتیں لکھی ہیں جس میں میں آپ کو سمری بتا دوں یا کنکلوجن کر کے بتا دوں تو عائشہ اس سے واپس لے جانے کی ریکویسٹ کر رہی ہے اور عارف یہی کہہ رہا ہے نہیں اب میرا دل میرے دل تھے تم مھڑ چکی ہو اب میں تمہیں اور اپنا نہیں سکتا باکہ آپ کو سکرین پر اس کے چیٹ کے فوٹوز آ رہے ہوں گے اور ناظرین اسی بات پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگا اور اس ویڈیو پر میں میں سو سے دو سو ویوز کا یہ کرتا ہوں اپیل کرتا ہوں یا آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو بھی زیادہ شیئر کریں آپ لوگوں نے پیشلی ویڈیو میں اچھا سپورٹ دکھایا اس لئے میں نے آپ کو یہ ویڈیو جو میرا تک مل گیا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے خدا میری ویڈیوز کو جو لائک کرے ان کی مایوس زندگی کھل جائے اور جو کمنٹ کرے ان کو ان کی محبت مل جائے پلیز اس دعا کو قبول کرنا